بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل شانیز بیسٹ تو آج کافی دنوں کے بعد میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں ویلوگ اس طرح ہے کہ کل آج جمعہ کے دن ہے تو کل سیچڈے ہے اور کل میرے ٹیکسلا سے کچھ دوستوں نے آنا ہے ملنے کے لیے ساتھ بیٹھیں گے گاپ شپ لگائیں گے تو کافی ٹائم کے بعد گیدرنگ کا پروگرام بنایا ہے تو ابھی انتظام یہ ماذا ہو گیا ہی تو میرے پاس ہمارے پیارے کمر بھائی کھانا چاہنا تو انہوں نے پکانا ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کمیا بنائے جائے دوستوں کیcium فرمائش بریانی کی تو کمر بھائی کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیںникомر بھائیچ یا سالن بغیرہ بنائے پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم کمر بھائی السلام علیکم بھائی کیا حال چال ہیں اللہ کا شک**** اچھا بات اس طرح ہے کہ کل صبح میرے کچھ دوست آ رہے ہیں ٹیکسلا سے تو آپ نے بھی کل سیچڈے یا گھر جانا ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو آپ جلدی بنا لیں گے بریانی بنا لیں گے یا کچھ سالن وغیرہ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ بریانی بنا لیتے ہیں بریانی آہ وہ ہی بنا لیتے ہیں ظاہر ہے آپ کی فرمائش ہے ان کی بھی فرمائش ہے نہیں میری کچھ حاصل ہے کہ فرمائش نہیں ہے میرا دل ہے یہاں علو چکن والا سالن بنا لیں تو یہاں بریانی یہ دو آپشن ہیں اب ہمارے پاس فائنل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ صبح پھر ذرا سوچ لیجئے گا جو جلدی بان جائے نا وہ والا کام کار لیجئے گا چلو صبح دیکھتے ہیں نا ٹھیک جی تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سالن بنائے ہیں بریانی تو وہ صبح اٹھیں گے تو اس ٹائم دیکھیں گے تو بس یہ آج ہے ویلاغ ایک بنا رہوں انشاءاللہ جو کل جو دوستوں نے آنا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہماری جو گیترنگ ہوتی تھی جب ہم سارے ایک جگہ پہ کینٹ میں رہتے تھے تو جو شام کو ہم بیٹھتے تھے گیترنگ کرتے تھے کیا کھیلتے تھے گیم وغیرہ تو وہ بھی کل ہم نے کرنا ہے ادھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو بس مجھے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ میں ان چیزوں کو کافی مس کرتا ہوں گیترنگ کو مس کر رہوں اپنے دوستوں کی کیونکہ سب جو بغیرہ والے ہو گئے ہیں گھر کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے گھر والے کے لیے ضرور ٹائم نکالیں کیونکہ اس سے بندہ تھوڑا بہت ریلیکس ہو جاتا ہے جو آپ گھنٹا ایک دو ساتھ بیٹھتے ہو بندے کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے بندہ ادھ گدھ کی یا جو سوچیں آتی ہیں ان سے بندہ دور ہو جاتا ہے آپس میں کچھ پرانی یادیں بندہ ڈسکس کرتا ہے تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بھی باقی آپ کال دوست آئیں گے ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا میں تو باقی آپ صبح کا ویٹ ہے جی السلام علیکم صبح بہر تو ناشتہ کر لیا جی ہم نے تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میرے دوست جو ٹیکسلس سے آرے ان کی کال آگی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وارہ مجھے ٹیکسلس سے نکل آئیں گے تو ابھی کمر بھائی جونس آہ وزر ان کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے گئے ہیں تو بھی وجہ سے ہی واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں جی آج کیا پروگرام کرتے ہیں کیا بناتے ہیں تو بھی آپ ان سے پوچھیں گے باقی باہر جونس آہ موسم بہت ہی خوشگوار وہ ہے بارش ہو رہی ہے باہر الکی الکی تو موسم بھی تھنڈا ہے تو بس آج اندر ہی ہم نے بیٹھنا ہے ادھر آئیں گے گپ شپ لگائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گیم شیم کھیلنی ہے تو سپیشلی وہ میرے کافی ٹائم سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ آپ کے چینل کے وان کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس خوشی میں ہمیں کوئی دعوت دے ہیں تو کافی ٹائم سے ڈیسائیڈ بھی کر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو ایک گیدرنگ بھی ہو جائے گی کھانا بھی کھا لیں گے وان کے سبسکرائبر کی پارٹی بھی ہو جائے گی اور اپنی کچھ پرانی بچپن کی یادیں جو ان سے ہیں وہ بھی ذرا تازہ ہو جائیں گی تو بھی بس ان کا ویٹ ہے جیسی آتے ہیں تو پھر میں آر آپ سب سے ان کی ملاقات کرو جی تو کمر بھائی نے صبح صبح ہی میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اپنا یہ سمان لینے گئے تھے اور بیچ میں سے کوئی چیزیں بھول گئے اور پھر بارش میں انہوں نے مجھے بیجا کہ یہ چیزیں لاؤ کے دیں تو ابھی آپ دیکھتے ہیں جی آپ کیا بنا رہے ہیں وہ آپ چیک کرتے ہیں کمر بھائی کیا تیاری کر لیا ہے دیکھیں یہ پلاو بنا رہے ہیں چکن پلاو تیار ہو رہا ہے جی سپیشل اور بیچ میں سے دو چیزیں بھول گئے تھے آلو اور مسالہ بریانی مسالہ لانا بھول گئے تھے پھر مجھے بیجا انہوں نے بارش میں تو ابھی میں بس لے کر ہی آئے ہوں تو باقی اچھا ہے کہ یہ ٹائم سے یہ چیزیں تیار ہو جائیں گی تو باقی اب دوستوں کا ویٹ ہے دیکھیں وہ کتنے دیر تک آتے ہیں تو پھر ان سے بھی آپ کی ملقات کرواتا ہوں میں اور باقی کمر بھائی کی آج کی ریسپی جو ان سے یہ چکن پلاو کی یہ بھی ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کیسا بناتے ہیں یہ تو علیدہ ان کے یوٹیوب چینل پہ جوں سے ہم پہلی ویڈیو ڈالیں گے وہ چکن بریانی کی ہوگی جنے جی ہمارا جنسا چکن پلاو تیار ہو رہا ہے پانی چانی اس کو لگا دی ہے ابھی اس کا دس سے پندرہ منٹ تک یہ پانی اس کا سوک جائے گا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے اس کی تو باہر ہو رہی ہے جی بارش اور ابھی دوستوں کے مجھے پال آئی ہے وہ بس قریب پہنچ آئے ہیں تو میں ان کو نیچے لینے کے لیے آئے ہوں تو باقی دیکھیں گے موسم بہت ہی تھنڈا اور سر بھی بڑی ہوئی ہے اور وہ لگتے آگے ہیں خوزناب ماشاءاللہ 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 مفتن خراجہ صاحب اجمل حارس بھائی حاجی صاحب انڈ قمر عیاد ناس صاحب تو آج یہ اینجی سپیچل ملنے کے لیے ان کی دعوت کیے ہیں میں نے یہ تو بھی لڈو کھیلی جا رہی ہے یہ ہماری کچھ بچپن کی یادیں ہیں کھلاڑی جون سے اس ٹیم بلکل بہت مصروف ہیں جی کمر بھائی رہاں سے بہر کے اپنا دیکھ رہے ہیں تماشا تو یہ بھی در لڈو چار رہی ہے جی چار کھلاڑی ہیں کمر بھائی تھا گیا ہے میں نے بھائی رہاں سخت تھا گیا ہے ہاں؟ اتنی جلدی ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد ہم سارے ادھر گھٹے ہوئے تھے اور دو کھیلی اپنی جون سے بچپن کی یادیں وہ تازہ ہو گئیں باقی کھانا شانا کھایا اچھی گیادرنگ ہوئی ہے تو ابھی ہم اپنے بھائیوں سے بیوز لیتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس ہوا کسی طرح کے بعد ہمارا ایک ساتھ ہم بیٹھے ہیں اگریباً دس سال کے بعد اس طرح بیٹھ کے ہم نے جو ہے بہت لوگی چاہے ہیں بہت لوگی چاہے ہیں بہت لوگی چاہے ہیں بہت لوگی چاہے ہیں اس پرانے یادیں جو ہیں جو جو تازہ ہوئی صحیح ہے دفت پھر جو ہے آپ کو یہ توڑیاں ہوئی جو بھائی ہے میں زبان کے لیے جو جو اس میں توڑیاں سے آپ نے تیری گیاں کیا نہیں ہے میں نے مان نوازی کی ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ کے پاس سارے بدلے لوں گا میں آپ سے اجمل بھائی آپ کو کیسا لگا جو صاحب ہم نے بہت انجوائے کی آپ کے پاس آکے ہاکے ہاکے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اچھنا آئیں مزید بے دوڑیاں کھائیں انشاءاللہ راجہ صاحب آپ کو کیسا لگا اتنے عرصے کے بعد گیدرے ہوئی ہے اچھا لگا ایسے مواقع ایک کم ملتے ہیں آج بڑی کچھ ہوئی شانی کے پاس آکے بڑا مزا آیا ان چار پانچ گھنٹے ہم نے لگائے اور وقت کا ہمیں زرہ نہیں پتا چلے گا اس طرح گزرا ٹائف کی کمی کے باعث اتنے ہی ہو سکتا ہے پھر شانی ہمارے پاس آئے گا مزید گپ شک ہوگی باتیں ہوں گی گیم ہوگی سارے معاملات انشاءاللہ چلے گی آجی آجی صاحب آپ بتایا نا جی آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی سارے میں دھر تھا اس کے باوجود آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے سارے معاملات انشاءاللہ آپ کی محبت ہمارے ادھر کھینچ کی لے آئی ہے جس طرح سے ہمارے ہیں ٹھیک ہے نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کافشن کو گوگی ابھی بڑا مزا ہے انجوائی کی ہے ٹائم گزر ہے اچھا بھم یاد آتا ہے ہاں جی آرس بھائی آپ تو گے میں مسروف آتے ساتھ آپ نے وائفے کا پاسورٹ لے لیا تھا یہ سامنے دیکھیں نا ترہا کیمرے کیاں کا آپ کو دیکھ لیا ہمیں کیمرے کیوں ہمیں بڑا مزا ہے جی جی ٹائم اب انشاءاللہ آپ کو آپ کو کپتانی سے ہم نکال دی رہے آپ کپتانی کی جوگی نہیں رہے آپ پہلے ہم شادی کرواتے ہیں اس کے بعد میں کوئل کر رہا ہے ایک کوئل کیوں ماشاءاللہ جی بہت زبردست لگا مجھے سپیشلی یہ گیترنگ کافی ٹائم کے بعد ہوئی ہے ہماری تو اللہ کی ذات اس طرح کی گیترنگ ہوتی رہے ٹائم سپینٹ ہو جاتا اچھا ٹائم سپینٹ ہو جاتا تو مہینے میں ایک دفعہ کو اس طرح کا آپ پروگرام بنا لیے کریں تو ملتے جلتے رہا کریں جو صاحب انشاءاللہ ابھی بھی آئے ہیں نیکسٹ ٹائم آپ کی دعوت میں پھر بھی آئے ہیں انشاءاللہ دعوت دیں گے نہیں وہ تو آپ کو بتا دی ہم نے کہ آپ آئیں گے تو آپ ضرور آپ کو ویلکم کریں گے ٹھیک آگے ہیں ٹھیک آگے ہیں ٹھیک آگے ہیں ٹھیک آگے ہیں پلین جی اب ان کی تیاری ہوگی ہے واپسی کی آجمل بھائی اور آسین بھائی بہت بہت شکریہ جناب آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے ٹائم کیا بھائی ہوسپیٹالک تھینکیو تھینکیو اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے ملقا دیں ٹائم 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 ٹھیک آگے ہیں ٹائم 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 اللہ حافظ اللہ حافظ حیر حریر سے آپ گھر پہنچیں انشاءاللہ پھر جب نیکسٹ پروگرام بنے گا تو ملاقات ہوگی آپ سب سے بائی 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 موسیقا